وَضَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَةِ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا قُلُو مِن تُوَيِّ بَاتِ مَا رِزَقْنَاكُمْ تم کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے تم کھاؤ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْصَهُمْ يَظْلِمُونَ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ کیا کیا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب اس آیتِ کریمہ کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور ان نعمتوں کا نجائز فیدہ اٹھانے کا بھی ذکر ہے اور پھر ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا اور اللہ رب العزت کا اس ظلم کو بیان کرنا یہ ساری چیزیں اس آیتِ کریمہ میں شامل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرمایا وَضَلَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ لَغَمَامَا اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا جس وقت وہ بہرِ کلزم سے نکلے شام کے راستے پر تھے تو ہر طرف دھوپی دھوپ تھی اور پھر ان کے پاس جو سمان تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا کھانے پینے کا وہ بھی ان کے پاس نہ بچا تھا تو انہوں نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تم ہمارے لئے آسانی پیدا فرما دے تو پھر اللہ نے فرمایا اس وقت ہم نے بادلوں کا سایہ کیا سخت گرمی میں سخت دھوپ میں ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا جب ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا یہ من اور سلوہ کیا ہے من آپ کہہ لیں چیز جس طرح حلوہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز یا اونٹ کے ٹارے نامی ایک بوٹی تھی اس کے اوپر شبنم کے طریقے پر جس طرح ہمارے ہاں شبنمی کترے ہوتے ہیں اس طرح اس کے اوپر مٹھی ایک چیز اللہ تعالی پیدا فرما دیتے تو وہ اس کو لیتے اور اس کو کھاتے اور دوسرا سلوہ نمکین گوشت کو کہتے ہیں بعد نے یہ بھی کہا کہ وہ بٹیر مراد ہیں اس سے کہ بٹیر کا گوشت جو تھے وہ کھایا کرتے تھے تو عمومی طور پر اگر آپ اس کو رکھ لیں کہ میٹھی چیز تھی حلوہ نمہ میٹھی چیز تھی اور دوسرا نمکین گوشت تھا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا ظاہر ہے یہ جو سپیشل ڈشز تھی اللہ رب العزت کی طرف سے تھی جس کو منہ سلوہ کہا گیا اور انزلنا کہا گیا ہے کہ ہم نے اس منہ سلوہ کو نازل فرمایا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زمینی کھانے ہیں ان کا جو ذائقہ ہے وہ اور ہے اور جو سپیشل ہی ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزہ کے طور پر ان پر جو اتارا گیا ہے اس کا اپنا ہی ایک ذائقہ تھا تو یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمائی جو وہ کھاتے رہے اور جس وقت نازل فرمائی ساتھ ہی فرمایا قلو من طیبات یہ پاک چیزیں ہیں یہ کھاؤ ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے عطا کرتا ہے لہٰذا تم ان کو کھاؤ جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اس کو جمع نہیں کرنا تم جب جا ہوگے تمہیں مل جائے گا تو پھر تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے سو تم نے جمع نہیں کرنا اب اکثر آپ دیکھیں یہاں پر مجھے ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی انسان کو نعمتیں دی جاتی ہیں آپ انگور تو کھا سکتے ہیں لیکن انگوری شراب نہیں پی سکتے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی جہاں نعمتیں عطا کی ہیں وہاں کچھ پبندیاں بھی لگائی ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے لئے یہ پبندی لگا دی ہے تو جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ وہ پبندی بھی لگاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم نے اس کو جمع نہیں کرنا لیکن انہوں نے کیا کیا اس منو سلوہ کو ان نے جمع کرنا شروع کر دیا اب جب انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَ انہیں ہمارے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی وَلَكِنْ قَانُوا أَنفْصَهُمْ يَظْرِمُونَ لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کہ وہ جس چیز سے ان کو منع کر دیا تھا یا جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس کے خلاف کیا کرتے تھے اب یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیہ پیدا فرماتے ہیں بعض انہوں کا سایہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آتی اور منو سلوہ سے مراد یہ کہ اس کو اپنی معیشت کی وجہ سے فکر ماندنی رہنا چاہیے جب اس نے دینِ مطین کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا ہے تو اب اس کو یہ نہیں ہے کہ معیشت کی فکر پڑھ جے اور معیشت کے لئے اپنا سارا وقت جو ہے وہ ضائع کر دے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ چلتا رہے اللہ رازق ہے اللہ رب العزت رزق عطا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اگر یہ ساری نعمتیں دینِ مطین کی دینِ مطین کی خدمت کی طاقت ہوتے ہوئے بھی بندہ نہ دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور ایسی خدمات سر انجام نہ دے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی بڑی نعمتیں نازل فرمائی تھی بڑی رحمتیں اللہ نے فرمائی تھی تو بنو اسرائیل کو یہ نعمتیں یاد دلوا کر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارا رستہ ہے اس رستے کو تم اختیار کر لو وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ وہ بستی کون سے بستی تھی اس سے مراد یا تو بیت المقدس یا آریحہ بستی تھی تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَقُلُوا مِنْهَا اس بستی سے کھاؤ هَيْسُ شِئِتُمْ رَغَدًا جہاں سے جاہو بِلَا رُكْتُوْ کھاؤ یعنی ہم تمہیں اپنی زمین میں اگائی ہوئی چیزوں سے کھانے کی اجازت دے رہے ہیں تم جتنا کھانا چاہو تم کھا سکتے ہو تم جہاں سے کھانا چاہو کسی روک ٹوک کے بغیر تم کھاؤ وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ وَقُولُ اور کہو حِتَّةٌ بَخْشِش مَغْفِرَت یعنی طلب ہے مغفرت کرتے رہو تم اگر بخشش طلب کرو گے نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَعَ يَاكُمْ ہم تمہاری خطائوں کو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُخْسِنِينَ اور ہم احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو انکریم زیادہ عطا فرمائیں گے اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یعنی بار بار جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر یہ نعمتیں یاد دلائی جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بیت المقدس کی بادی ہے اس میں اترو کیونکہ وہ ظاہر شام کی طرف کا ان کا سفر تھا تو رسلے میں ان کو یہ نعمتیں دی جا رہی تھی تو ان کو فرمایا کہ اترو اور یہاں سے کھاؤ پیوں اور جتنا چاہو بلا روک ٹوک تم کھاؤ اللہ کی نعمت اسے خوب لطف انتوزو تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی ہم نے ان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھی فبدل اللہ دین غلم تو پھر انہوں نے کیا کیا ان کا آگے سے رسپانس کیا تھا جس وقت اللہ رب العزت نے ان پر بادروں کا سایہ کیا منو سلوہ دیا اور کہا کہ اس کو تم نے جمع نہیں کرنا اور جو اللہ رب العزت کی اطاعت ہے وہ تم نے کرنی ہے تو انہوں نے اس پر عمل وہ عمل پیرا نہ ہوئے تو انہوں نے ظلم کر لیا اس سے بھی پھر گئے پھر جب یہ کہا گیا کہ اس بستی میں سجدہ کرتے ہو وہ داخل ہو جاؤ تو پھر وہ اس سے بھی پھر گئے فبدل اللہ زینا ظلمون پہا فبدل اللہ زینا ظلمون پس بدل گئے وہ ظالم قولا اس قول سے غیر اللہ زی جو اس کا غیر تھا یعنی ہم نے جو کہا تھا اس پر عمل نہیں کیا ہم نے کہا تھا کہ بکشش مانگنی ہے تو انہوں نے ہتتن کی بجائے ہنتتن کہا یعنی وہاں پر بھی ان کو اپنے اناج اور ان چیزوں کی ضرورت تھی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکرانی چاہتے تھے قولا غیر اللہ زی قیل تو جو ان کو کہا گیا وہ اس کے غیر کی طرف چل پڑے قیل اللہ ہم جو ان کو کہا گیا یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم اس طریقے سے سجدہ کرتے ہوئے تم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہوئے چلو لیکن وہ اس رستے پر نہ چلے فَانْزَلْنَا پس ہم نے نازل کیا عَلَى اللَّذِينَ اُن لوگوں پر ظَلَمُوا جن نے ظلم کیا رجسا عذاب وبا مِن السَّمَائِ آسمان سے بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ جو وہ فسق کر رہے تھے گناہ کر رہے تھے جو اس بار بار جو اللہ نے رستہ بتایا اس رستے کی جانب نہیں چل رہے تھے ان پر اللہ نے عذاب عذاب کیا نازل کیا اللہ نے وبا بیجی ان پر تاؤن کی اور اس تاؤن کی وبا کی وجہ سے چوبیس ہزار افراد ان میں سے حلاق ہو گئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو منع کیا لیکن پھر وہ ہماری باتوں سے پھر جائے کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں عطا فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی قوم ان نعمتوں پر عمل پیران نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں پھر ان پر وباہ آتی ہے پھر ان کے لئے مشکلات آتی ہیں اب یہاں پوری دنیا کا ایک جائزہ لیں کہ پوری دنیا میں جو اللہ کو ناماننے والے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی تعداد کم ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ جو اللہ کو ناماننے والے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں چاہے بدبت ہوں چاہے زرتشت ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے جینمت ہوں چاہے تومت ہوں کوئی بھی ہوں وہ سارے اس سے مراد ہیں کیونکہ جب ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آنا یہود و رسارہ نے تو پھر تو وہ کافر ہی ٹھائرے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے مانتے ہوئے وہ خود سے اپنے عظام کے مطابق ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کے حکامات کو ماننے والے نہیں ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت پھر ایسا عذاب نازل فرماتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں ناماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر ہم اس بات کا ان لوگوں انتظار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو ہمارے اوپر عذاب اتر سکتا ہے اور اگر کوئی جسرابی وبا کوویڈ نائنٹین پھیلی ہے اس طرح کی وبا جو ہے وہ پھر آئے گی اور پہلے بھی پھیلتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی اور آج بھی پھیلی اور علاقہ وائز بھی وبائیں پھیلتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا اللہ رب العزت کا اتباع کرنا ہوگا اور جو مسلمان ہیں انہیں اپنے عمال کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس کے باوجود بھی انسان اللہ تعالی کی عبادت نہ کرے اس کے حکم کو نہ مانے اور اس کے حکم پر چلے نہ اتا تو اتباع نہ کرے تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی تکالیف و مسائب انسان پر آتی رہتی ہیں تو اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں لے کر اس کے بعد اللہ کے حکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ کسی نہ کسی وبا کا منتظر رہے موسیقی